اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر زندگی زندہ چیز پانی سے بنائی لیکن انہوں نے ایک خاص ایسی منوپلی کی اور ہمارے میڈیا میں ایسے پروگرامز لانچ کیے گئے ایسے کمرشل ایسی ایڈورٹائزنگ لانچ کی گئی کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ پانی کھانے کے ساتھ جز ہے مثلا آپ جتنے سوفٹرنگز دیکھتے ہو اگر آپ سیوانا کو دیکھو پیپسی کو دیکھو اوک کو دیکھو جتنے بھی سوفٹرنگز ہیں ان کی کمرشل میں یہ ہے کہ کھانے کا مزہ اس سے دوبالہ کرو کھانے کا مزہ اس سے جس نے یہ نہیں کیا اس نے کیا جیا یعنی وہ کھانے کے ساتھ اس کو لوگوں کے اندر لا شونی طور پر ان کے اندر یہ میسیج کنوے کیا گیا کہ یہ سوفٹرنگ یہ آپ کی ڈائیٹ کا حصہ ہے یہ آپ کے دسترخان کی شان ہے اس کو ہم نے لینا ہے ہم نے کیا کیا اب سوفٹرنگ نہیں تھا ہم نے اپنے وارٹر کو اتنا چل کیا اتنا تھنڈا کیا اور ہم نے کہا کہ چلو بوتل لیے تو یہی صحیح اور یہ ایک پوری منوپلی ہے جس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں اس کو لانچ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر عربوں کھربوں ڈالر لگائے گئے ہیں قرآن کی اس نس کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے کہ کھانا اور چیز تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ اپنی بھوکے تینی سے کھرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور یہ کیسا ہم نے نفس کیلئے چھوڑ دو سائنس بھی یہ کہتی ہے سائنس کہتی ہے کہ کھانا اور پانی علیہ دلہ نہ کرو سمپل اس کو سمجھتے ہیں سائنس کہتی ہے جب وہ پانی پیتے ہیں تو پانی ہمارے مو سے ماؤت کیوٹی سے ہمارے یونی بڑیڈر میں تیس منٹ میں آگاتا ہے اور جو کھانا ہے یہ کھانا تین قسم کا ہے کاربو ہائیٹریٹ سے فیٹ ہے پروٹین ہے اب کاربو ہائیٹریٹ جو ہے کہ ہماری جتنی ویجیٹیبلز فروٹ ہیں یہ دو سے دھائی گھنٹے لگاتے ہیں میدے سے نکلنے کے لئے جو پروٹین ہے یہ ہماری دالیں ہیں یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے لگاتے ہیں اور جو فیٹ ہے وہ پان سے چھے گھنٹے لگاتے ہیں ڈائیجیشن پروسس سے گزرنے کے لئے اب اگر ہم نے کیا کیا کھانے سے پہلے پانی پی لیا تو جو کھانا ہے اس کو دیکھتے ہی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہماری باڈی میں جو سسٹم بنایا ہے کھانے کو ڈائیجیشن کرنے کے لئے کھانے کو حضم کرنے کے لئے وہ جب ہم کھانے کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے جو آنکھیں ہیں وہ برین کو میسیج کروے کرتی ہیں اور برین ہماری باڈی میں جتنا کھانا کھانے کو حضم کرنے کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے سکریشنز بنائی ہے وہ ساری سکریشن باڈی پروڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے دیکھتے ہیں کھانا جتنا مزیدار ہوگا جتنا لذیذ ہوگا اسے خوشبو جتنی مہکری ہوگی ہمارے دل کو للچاری ہوگی مو میں اتنا پانی زیادہ آنا شروع دے گا یہ مو میں پانی نہیں آتا یہ ایکچول میں سلائیوہ ہے یہ سلائیوہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا کہ جو فورٹ تم نے انٹیک کرنی ہے لینی ہے اس کو حضم کر سکے ہم نے کیا کیا ہم نے کھانے سے پہلے پانی پی لیا تو ہم نے وہ جو سکریشن اس کھانے کو ڈائجیشن کے لئے آئی تھی اس پانی کے اندر ڈائلوٹ ہوگی اور وہ ڈرین ہوگئے ڈرین ہوگے باڈی سے نکل گئے اور اگر ہم نے جب پہلا بائپ لیتے ہیں تو ساتھ ہی برین کو میسیج ملتا ہے اور ہم چون کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے باڈی میں سے ڈیفرنٹ سکریشن آتی ہیں جیسے ہائیڈروکلوری کے سیڈ ہے پائلوری کے سیڈ ہے پیپسین ہے لائسین ہے وائلز ہے اسی طرح کے ڈیفرنٹ انزائمز ہیں جو کھانے کو ڈائجیشن کے لئے کھانے کو حضم کرنے کے لئے کھانے کو پچانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیے تھے اب ہم نے کیا کیا ہم نے دورن ایٹنگ پانی لے لیا تو وہ پانی کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ منٹ میدے میں رہے گا اور ساری سکریشن کو اپنے اندر ڈائلوڈ کرے گا اور میدے سے بارہ منٹ کے بعد نکل جائے گا اور اگر ہم نے کارکو ہائیڈریڈز لیا ہے تو وہ تو دو سے ڈائی گھنٹے میدے میں رہے گی اب اس کو حضم کرنے کے لئے جو سکریشن آئی تھی پانی نے اس کو اپنے اندر ڈائلوڈ کیا اور وہ وہاں سے نکل گیا ڈرین ہو گیا اب وہ کھانا وہاں پیچھے پڑا پڑا سڑے گا اور اس کے سڑنے کی وجہ سے جو پہلی بیماری ہمارے اندر پیدا ہوگی وہ گیس پیدا ہوگی اب وہ گیس ایک دن ہوئی دو دن ہوئی چار دن ہوئی کنٹینوس نہیں رہی اور ایک لمبے وقت سے ہم کھانا ایسی کھائے وہ گیسٹرائٹس بن جائے گا یہی گیسٹرائٹس بڑھتے بڑھتے ایسی ڈیٹی میں چینج ہوگا جس کو ہم تساپیر کہتے ہیں یہ کھٹے ڈکار کھانا یہ بدعزمی ہونا کھانا کھایا سینے میں بیسی بوجھ رہنا کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ایسی لگنا جیسے وہ پہلا کھانا حضم نہیں ہوا اس کی وجہ کے بنی ایک آیت جس کو ہم نے چھوڑ دیا وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو اب ہم نے کیا کیا ہم نے کھانے کے ساتھ پانی کو لے لیا اب وہ پانی جب ہم نے دورنگ ایٹنگ لیا تو وہ سکریشن اور اگر ہم نے خداانا خاصتہ یعنی جب ہم کھانا مکمل کھا چکے اور اس کے بعد گٹ کٹ کر کے دو گلاس تین گلاس یا ایک گلاس ہم نے پانی پیا تو وہ جتنی سکریشن اس کھانے کو ڈائیشن کرنے کے لیے آئی تھی وہ ساری اس کے اندر ڈائلوٹ ہوں گی اور وہ ساری کے ساری آدھے گھنٹے میں آپ کے میدے سے نکل کے پورے یونیلٹ ٹریک میں جا چکی اب پیچھے کھانا کیا کرے گا جلے گا اب یہ ایک دن نہیں ہو رہا دو دن نہیں ہو رہا اب ہاری باڈی اپچول ہو چکی ہے ہم کھانتے ہیں کھانے میں پانی اگر نہیں پیئیں گے تو کیا ہوگا میں تو کھانے کے بغیر کھانے میں پانی کے بینہ کھانا سوچ بھی نہیں سکتا اب یہ انسان کر گیا رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں جو اپنے پروگرام کے شروع میں جو اپنے آیت پڑی کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو یہ ہم لا شوری طور پر ان پروگرامز کو دیکھے اس ایڈورٹائزنگ کو دیکھے اس کمرشلز کو دیکھے کہ پیپسی کھانے کا جوز ہے کوپ کھانے کا جوز ہے ڈیو کھانے کا جوز ہے سیون اپ کھانے کا جوز ہے اب یہ جو جتنے ساپٹ رنگز تھے ہم نے اس کو جوز سمجھ لیا وہ جوز نہیں تھے وہ حقیقت میں ہمیں قرآن کی اس آیت کے اگینس دے جانا چاہتا اس کا مطلب ہے ہوا کہ آپ آیت کو یوں سمجھے ہیں کلو وشربو یہ الگ الگ دونوں چیزیں ہیں اور جو حدیث بیان کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے پیٹ کے تین اسے کرو تو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے تو مطلب یہ کہ یہ اوور آل آپ کی ریشو بتائی گئی ہے کہ آپ نے پانی کتنا پینا کھانا کتنا یہ نہیں کہ ایک ساتھ کھانا ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ امام نے قیم نحمد اللہ علیہ نے جو ذات المعاد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ لکھا ہے اس میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے پانی پیتے تھے اور وہ طب کے اصول کے مطابق اگر ہم اس طریقے کو لیں اور آج کی جو موڈرن میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے اس میں جب لگمہ نگلا نہیں جاتا تو اس کا پھر کیا حال ہے لگمہ نگلا کیوں نہیں جاتا اس کے اوپر بہت بڑی تحقیق ہو چکی ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اس کو آرام سے سکون سے اور چبہ چبہ کے کھاتے تھے سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہمارے داں تھے یہ چار طرح کی ہیں ایک نوک والے دو نوک والے تین نوک والے چار نوک والے اب ایک نوک والے کا کام تھا کٹنا دو والے کا کام تھا پھاڑنا تین والے کا کام تھا چیرنا چار والے کا کام تھا پیسنا اب جو ایک نوک والے وہ کٹے گا دو والے پیسے گا تین والے چیرے گا چار والے ایک والے کٹے گا دو والے پھاڑے گا تین والے اس کو چیرے گا چار والے پیسے گا اب دانتوں نے خوراک کو کٹنا بھی تھا پھاڑنا بھی تھا چیرنا بھی تھا پیسنا بھی تھا اب کھانے کو جتنا ہم چونگ کریں گے اگر ہم کھانے کو جلدی جلدی لے لیں گے اب ہم سارے جانتے کہ جلدی کا کام شیدان کا ہے اب کھانے کو جلدی جلدی چونگ کیا اور ویسے ہی نگل لیا تو تب تو کھانا اٹکے گا اور اگر ہم کھانے کو اتنا چونگ کریں یعنی ایک بائٹ کو کم مز کم چتنے آپ کے دانت ہیں اتنی بار چونگ کرو سائنس کہتی ہے کہ ایک بائٹ کو اتنا چونگ کرو جتنے آپ کے دانت ہیں تو جب آپ ایک بائٹ کو تھرٹی ٹو ٹائم چونگ کریں گے تو وہ کھانا کیا بنے گا وہ تو آپ کے موں میں پیسٹ بن جائے گا اب اس کو پیسٹ بنتے ہوئے نگلنا مجھے سے لوگ کہتے ہیں پاہ پانی تو اس لیے پیتا ہوں کہ کھانا ٹک جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پتیس بار چبانے کے بعد لوگ تو یہاں مجھے بتاتے ہیں کہ راکٹ صاحب پندرہ سے بیس بار میں کھانا خود بخود اندر چلا جاتا ہے اچھا اس میں ایک بات مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ مثالیں اللہ نے قرآن میں بہت بیان کی ہیں مثالوں سے لوگوں کو بات سمجھاتی ہے ایک عورت اگر کپڑے دھو رہی ہے تو ہاتھ کے ساتھ بچہ اٹھے اور اس دھونے اور کپڑے کے اندر پانی کا ڈال ڈال دے تو صاحبان تو نکل جائے گا اب اس کو دھو نہیں سکے گی تو ایسے ہی ڈاڑک صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ کھانے سے مستثل پہلے یا کھانے کے دوران پانی پیتے ہیں تو پتے نے اس میں تضاب ڈالا تھا لب لبے نے اس میں انسلین ڈالی تھی اور باقی پورے جسم نے جو اس میں مختلف چیزیں حضم کرنے کیلئے ڈالی تھی وہ پانی اس کو بہا لے جائے گا اور پیچھے رہ جائیں گے ایسی چیزیں جن کو حضم ہونا ہے مگر وہ ہو نہیں سکیں گے دوسری بات یہ کہ جو پانی ان ساری چیزوں کو بہا لے گیا اس میں حضم کرنے والی چیزیں ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی جبکہ اس کو ایسیڈیٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پانی ہے اور جہاں ضرورت ہے وہ کپڑا نتھر گیا اس کو ضرورت تھی اور وہاں وہ چیزیں ہیں نہیں تو اس کا نتیجہ پھر بعد حضمی کی شکل میں اور آپ کا جسم آپ کی خراب سے پوری وہ چیزیں حاصل نہیں کر پائے گا جو اس کو چاہیے ہیں یا یوں سمجھیں کہ آپ کی بیوی نے کھانا پکایا اور اس میں مرچی نمک سب چیزیں ڈال دیں اور بچہ اٹھے اور ایک ڈول پانی کا اس میں ڈال دے تو وہ مرچ بھی کم ہو جائے گی نمک بھی کم ہو جائے گا تو جب آپ کے کھانے میں پانی آ جاتا ہے تو اس میں وہ جو چیزیں تھی ساری وہ کم ہو جاتی ہیں تو ہنڈیا اُبل رہی ہو میدہ بھی ایک ہنڈیا کی طرح اُبالتا ہے کھانے کو گرم کرتا ہے ہلاتا ہے اور اس میں یہ چیزیں ڈال کر اس کو حضم کرنے کوشش کرتا ہے جب اس میں تھنڈی کوک اور تھنڈا پانی آ جائے گا تو وہ تو سارا کام ڈسٹرڈ ہو جائے گا اس کا اس لئے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کم ات کم ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پی جائے آج گھنٹہ پہلے کھانے سے پانی پی جائے اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد کھانے کے پانی پی جائے تو آپ کی بہت زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ پانی آپ کی وارٹر تھراپی بن جائے گا اور یہ شفاہ اور دوا بن جائے گا آپ کے لئے یہی پانی جو آج کل ہم اس کو اپنی بیماری کے ذریعہ بنا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کر کے صحت کو اچھا کر کے اس جسم کو اپنے دین کے لئے استعمال کرنے کی توفیق دے واللہ اعلم و صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد